پھول پھینکنا اور پھر اپنی مرضی سے پیسے مانگنے یہ کون سا کام ہے یہ کیا طریقہ ہے ہم ایسے سارا دن لے کے کھڑے ہوتے ہیں آپ نے ایک پھول نہیں خریدنا اس لئے اگر کوئی خریدتا نہیں ہے پھر اس لئے زبردستی پھول کر دیتے ہیں ہم ٹالتے ہیں تین سو دیں پانسو دیں ہزار دیں ہم میں نے دعا کر دی بچہ ہوگا شادی ہوگی پیچھے کھڑا ہوئے پولیس والا یہ تو آپ کو منع بھی نہیں کر رہا روک بھی نہیں کر رہا پیسے لیتا ہے وہ پیسے لیتا ہے نا یہ پورا کہیں گے گروہ ہے سب سے کر لو کوئی بھی مزدوری کر لو لیکن یہ زیادتی نہ کریں زبردستی عوام کو تنگ کرنا پھول پھینکنا چل جا کیا کام شروع کیا وہ آپ نے نہیں یہ پھول پھینکنا پھول پھینکنا اور پھر اپنی مرضی سے پیسے مانگنے یہ کون سا کام ہے یہ کیا طریقہ ہے ذرا یہ طریقہ بتا دو گی مجھے تھوڑا سا بتا دو گی اینو کا ویڈیو پر اکر میں بتانی ہے کیوں کیا مجبوری یہ کی کری گے ہیں میکنے کے بچے نے کھانا لے تو سی کھوان دے ہو لے آکے لیکن یہ طریقہ غلط ہے پھول زبردستی ڈالنا پھر اپنی مرضی سے پیسے مانگنے مرضی سے کوئی نہیں ہم بیس کا لیتے کوئی ہمیں تیس دے دیتا سو مانگتے ہو سو سے کم مانگتے نہیں ہو سو کی ڈیمانڈ کون کہتے ہیں ہم سو مانگتے ہیں فوٹیج بنی ہوئی آپ کی زبردستی آپ پیسے مانگتے ہو لڑکوں کو آگے پھول پھینگ دیتے ہو عورتوں پہ پھول پھینگ دیتے ہو یہ ہماری ریپورٹر تھی آپ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اس پہ بھی پھول ڈال دی ہے ہم ڈالتے ہیں ہم یہ فری مینی لے کے آتے ہیں یہ پیسے سے لے کے آتے ہیں ہم کماتے ہیں دیکھو ایک طریقہ ہوتنا چاہیے زبردستی نہیں ڈالنے چاہیے کہ ایسے پھینگ دیا ہم ایسے سارا دن لے کے کھڑے ہوتے آپ نے ایک پھول نہیں خریدنا ٹھیک ہے پھر اس لیے اگر کوئی خریدتا نہیں ہے پھر اس لیے زبردستی شروع کر دیتے ہیں ہم ڈالتے ہیں کوئی ہمیں غریب ہے ہمیں دے جاتے ہیں پیسے کو بنجا دے گیاں لیکن نہیں وہ بہت ٹھیک ہے لیکن اپنی مرضی سے اگر آپ کو بیس دے 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 چپ کر کے رکھ لو یہ تو نہیں کہ یا سو لے لو سو لینے سو سے کم نہیں لینے کون کیا ہم سو لاتے ہیں کافی فٹیز ہے لڑکی ہیں یہاں پہ ڈیمانڈ کرنی ہے سو سے کم وہ مانگتے ہیں یہ بیس کا تو خود اپنے کو بیٹا ہے ہم اگر اس میں پولیس ہوئے ہم کیا کرتے ہیں پولیس والے منع نہیں کرتے ہیں یہ دیکھیں پچھے پیچھے کھڑا ہوئے پولیس والے یہ تو آپ کو منع بھی نہیں کر رہا رہا روک بھی نہیں رہا پیسے لیتا ہوں وہ پیسے لیتا ہے نا یہ پورا گھروں ہے سب سے سب سے لیتا ہے یہ پولیس والا کھڑا ہوئی یہ دکھاؤ درہ یہ دنڈا لے گی یہ ادھر ہی ان کی ڈیوٹی ادھر ہی ہے ان کی ادھر ہی ہے ان کی ادھر ہے دربار کتنے پیسے دیتے ہیں ہم کسی کو کچھ صحیح سے بتا دو آپ دربار پہ کھڑے نا جے اگر آپ مسلمان ہے تو زکین کرو جے اگر آپ مسلمان نہیں ہے نا تو چلو ٹھیک ہے جہاں نہیں۔ یہ غلط ہے۔ اور کھم کہہ نے کھا کھانے کھائے میں لیواتا ہوں مض scand Feel When ڈھوڑیں گی اس گھرانے وہ بچیاں لیکن دو ہسی پہاگئے نا چھڑےδα ملے گا سکول بھی ملے گا سارے اینجی کہتے ہیں سکول کرواؤں گا اینجیوز بڑی ہیں جو کہ غریب بچے گھروں کے اندر کام کر لو کوئی بھی مزدوری کر لو لیکن یہ زیادتی نہ کر زبردستی عوام کو تنگ کرنا پھول پہنچنا چل جا با سینٹر چل جا ایٹیٹیوڈ چیک کرو چل جا ہماری دعا لگ جے گی آپ کو دو سو دیں آپ تین سو دیں پانسو دیں ہزار دیں اب میں نے دعا کر دی بچہ ہوگا شادی ہوگی اچھا یہ بہت پہنچے دعا کرتے ہیں پھول بہنگے آپ کو بچہ ہوگا آپ کو بیٹا ہوگا آپ کی مرادیں پوری ہو جائے گی مرادیں پوری ہو جائے گی سوربے میں اسی طرح میں نا دو تو پھر گالیاں پڑھیں اصل پہ نا ہمارا جو ٹپٹی صاحب ہے وہ چینج ہوگی ہے ان کے لیے یہ جتنے بھی بیجنے والے ان کو منع کیا گیا کہ آپ نے یہاں پہ نہیں آیا یہاں پہ نہیں آیا یہ سکولٹی کا مسئلہ ہے سارا سکولٹی جو وہ تو وجہوں نہیں دیتی سکیوٹی کا مسئلہ پولیس کا کام ہے نا پولیس کا کام ہے متعلقہ سکولٹی کا کام ہے وہ تو وجہوں نہیں دیتی لیکن یہ روکنے والا کوئی نہیں ہے زبردستی لوگوں کو بلیک میل کرنا پھول پھینکنا اور دعا دینا اگر کسی نے سوربے دے دیا تو پھر دعا لگے گی اگر نہیں دیا تو پھر گالیاں پڑھے گی چلو نکل جاؤ یہاں سے تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا آج میڈیا میں بچ اتنا ہے